سلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک کوکنگ ویڈیو ہے اس میں ہمیں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن کارن سوپ تو چلیں شروع کرتے ہیں چکن کارن سوپ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن کارن فلور انڈے نمک اور بلیک پیپر تو چلیں اب ان کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں پانی لے رہے پانی کو ہائی ہیٹ پہ رکھیں تو اس میں چکن ڈال دیں اور ساتھ ہی نمک بھی ڈال دیں تاکہ چکن کے اندر اچھے سے نمک چلا جائے اس میں ذائقہ ڈال لیے گا نمک اور اب اس چکن کو بوائر ہونے کیلئے چھوڑ دیں دوسری طرف انڈے بوائر ہونے کیلئے رکھ دیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ بوائر ہو جائے جب تک ہمارا چکن اور انڈ ایکز بوائر ہوتے ہیں تب تک ہم پانی میں یہ کارن فلور گھول کے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح گھولنے ہیں کہ لمس بیچ میں نہ پڑے مکس کر لیتے ہیں کارن فلور اچھے سے گھول لیا ہے کوئی لمس بھی نہیں ہے اس میں اب جب یہ چکن کا سوپ جو ہے تیار ہو جائے گا اس کی یخنی تو پھر ہم چکن نکال کے اس کو شرڈ کر کے پھر اس میں ڈالیں گے چکن ہمارا بلکل ہو گیا ہے بوائر دیکھیں اس کے آرام سے ہٹ پیسز الگ ہو رہے ہیں اب اس کو کرنا ہے شرڈ اوکے یہ چکن بھی شرڈ ہو گئی اور انڈے بھی بوائر ہو گئے اب ہمیں ان دونوں کو سوپ میں ڈالنا ہے اب اس میں کورن فلور ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی لائیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سوپ تھک ہو گیا تو آپ کو اور کانٹور ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی یہ تھن ہے تو ہمیں اور بھی ڈالیں گے اب انڈا بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ چمچ چلاتے رہیں گے اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلیک پیپر اور نمک ڈال دیں دیکھیں اچھا خاصا سوپ تھک ہو گیا ہمارا ہمارا سوپ ہو گیا ہے تیار چکن کون سوپ اس کو بس آپ سمپلی باور میں ڈال کے سرف کریں اوپر سوسز ڈالیں اور انجوئی کریں اب باری آتی ہے ٹیسٹ کرنے کی سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں سوپ بہت زیادہ انجوئی کی جاتی ہے اب ڈالیں گے ہم اس میں سوسز سب سے پرڑ جائے گی وینیگر داکھ سویا سوس یہ سوسز آپ فل پین میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر انسان پسند کرتا ہے زیادہ کم تو اس لئے اڈال تو بہتر ہے اور چیلی ساس اب اچھے سے مکس کریں سوگی ہم 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 ہمیں بہت مزیک ہے سرور چیجے گا میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لایک بھی کی جگہ شیئر بھی کی جگہ اور چینل کو سبسکرائب بھی کی جگہ میرے نئے پیشلی چینل ناس آٹھ گارہ کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس ورمچنگ تینکس ورمچنگ